آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اس وقت تک بڑی خبر آ رہی ہے شری نگر سے شری نگر میں ہنگامہ برپا ہے سیکریٹریٹ کے باہر شوپیاں میں عام ناغریکوں کے مارے جانے کے خلاف سڑکوں پر اترے یہ لوگ عوامی اتحاد پارٹی کے لوگ اترے ان پردرشن کاریوں کا مقصد سیکریٹریٹ کا گھیراو تھا لیکن سیکریٹریٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی پردرشن کاریوں کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس وقت یہ پردرشن کاری سڑکوں پر ہیں پولیس انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کوشش میں پردرشن کاریوں اور پولیس کی بھیڑنت ہو گئی پولیس نے حلکہ بل پریوک کیا اور رنگین پانی کی بوچھار بھی کی شوپیاں ہاتھے کو لے کر شری نگر میں سیکریٹریٹ کا گھیراو کرنے جا رہے تھے عوامی اتحاد پارٹی کے کارے کرتا اور ان کی پولیس سے بھیڑنت ہو گئی شری نگر میں تو اس دوران رنگین پانی کی بوچھاریں بھی ان پر کی گئی اور کسی طرح روکنے کی کوشش چلتے اپنے سنباد آتا سوہل بخاری کے پاس جو شری نگر میں موجود ہیں گھٹنا اس طرح پر جہاں پر یہ پردرشن ہو رہا ہے سوہل بتائیے کس بات کے چلتے ہیں ہنگامہ اتنا بڑھ گیا دیکھئے ساتھ تاریخ کو شوپیاں جو کہ رکشنی کشمیر کا ایک ظلہ ہے وہاں پہ سی ایر پیف کی فائرگ میں چار لوگ مارے گئے تھے حالانکہ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ آتنگی تھے جو سی ایر پیف کی جمپ پہ حملہ کرنے کے لئے آئے تھے لیکن بعد میں پولیس نے ایک آدھیکار ایک بریسلی جاری کر کے بتایا کہ کم سے کم تین کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا تبھی ملکنسی کے ساتھ کوئی لینا زینا نہیں رہا ہے تبھی سے حالات بہت خراب ہوئے ہیں پوری پشمیر گھاٹی میں اور کل شام محافظر ہنگامہ ہوئی اور ایک یورکی موت ہوئی سوہل اس وقت شرینگر سیکرٹیریٹ کے سامنے کتنے لوگوں کی بھیڑ موجود ہیں جو پردرشن کر رہی ہے دیکھئے آج اس وقت تو حالات نیانترن میں جتنے لوگ پردرشن کرنے کے لئے آئے تھے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے بہاری سنکشہ میں جو سپورٹرز آئے تھے عوامی اتحاد پارٹی کے انجینئر عبدالرشید جو کے ایم ایل ای بھی ہیں ان کے ساتھ ان کو جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پولیس کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں وہاں سے لے جایا گیا دیٹین کیا گیا پولیس کم سے کم دو کاریوں میں ان سپورٹرز کو لے جایا گیا بہت شکریہ سوہل اس ساری جانکاری کے لئے تو یہ پردرشن ہو رہا ہے سری نگر میں سیکرٹیریٹ کے سامنے آگے ہے ہماری خاص پیش کشترہ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے